بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کے خدمت میں آپ کا دوست آپ کا حوض ڈاکٹر صاحب رحمت ایک مرد صاحب اپنیر حاضر خدمت آج کی کلاس میں ہم ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن میں یہ ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میں انفومیشن کمیونکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے رول کو دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کس طرح ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے اور ٹیکنالوجی کس طرح ڈیویلپمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے ایکنومیکل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے سوشل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور سماجی ترقی بڑھتی ہے اور سماجی ترقی بڑھنے کے ساتھ لوگوں کے لائف سٹائل پر چینج آتا ہے اور یہ تمام چیزیں کس طرح انفورمیشن کمیونکیشن اور ٹیکنالوجی کا مرونے منت ہے آج کی کلاس میں ہم اس بات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سوسائٹی میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے آپ کے سامنے اس پیکچر سے پوری صورتحال واضح ہو رہی ہے ڈیفنیشن کو بیان کرنے سے پہلے یا ڈیفنیشن پڑھنے سے پہلے اگر اس تصویر کو دیکھ لیا جائے اس ایمج کو صحیح کرنا سٹیڈی کر لیا جائے تو انفورمیشن ان کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا پورا کا پورا کانسپٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کسان سے لے کے سروس پروائیڈ کرنے والی ارگنائزیشن کلائمٹ چیک کرنے والے اداروں سے لے کے بینڈز تمام لوگ انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز پورا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بزا چلتا ہے اس ایمج کے طرح زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر عمل میں انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا ایک انتہائی اہم رول ہے آئیے ہم اس کی دیفنیشن کی بات کرتے ہیں انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز جسے ہم شارٹ فارم میں آئی سی ٹی کہتے ہیں ایک ایسی ایک ایسی ٹیکنالوجی یا ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں انفورمیشن جمع کی جاتی ہے سٹور کی جاتی ہے اور اس کو پروسس کر کے اس کا انیلیسس کر کے پھر ہمیں انفورمیشن کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں تاکہ کمیونکیشن ہو سکے کمیونکیشن ہمارا رابطہ ممکن ہو سکے اور اس رابطے سے سوسائیٹی کا بھلا ہو سکے یہ تمام کی تمام چیز ٹیکنالوجیز کی بدولت ہوتی ہے تو ایسا عمل جس میں ٹیکنالوجی اپنا حصہ ڈالتی ہو جس میں ہم انفورمیشن کو گیدر کرتے ہو انفورمیشن کو پروسس کر کے اس کا انیلیسس کر کے اسے منتقل کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریسیورز کے پاس وہ چیز ہمارے پاس انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے انفورمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے کئی راستے ہیں مثال کے دور میں فیکس کے دروہ کمپیوٹر نیٹورک کے دروہ موبائل فونز کے دروہ وائرلیس ٹیکنالوجی کے دروہ سیٹلائٹ کے دروہ انٹرنیٹ کے دروہ ویڈیو کانفرنسنگ کے دروہ یہ تمام کی تمام چیزیں آئی سی ٹی کے ذمرے میں آتی ہیں جس کا مین مقصد ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے میسج کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور یہی ڈیلیور کرنے کا عمل ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بھی کام آتا ہے آئی سی ٹی دراصل ڈائریک اور انڈائریکلی پولٹیکل اکنومیکل کلچرل بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے شعبے سے وابستہ ہر افراد پر اپنا اثرات اپنے اثرات مرتب کرتی ہے اپنے اثرات ڈالتی ہے جس میں تعلیم سے لے کے گورننس جاب کیریشن کاروباری سرگرمیاں جس میں ای کامرس ڈیجیٹل کمیونیکیشن سوشل سسٹم اکنومیکل گروت تمام چیزیں ذراصل ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے محرون منت ہیں انفرمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جیسے کہ میں نے اب کہا ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کے کس طرح ڈیولپمنٹ کے کاموں میں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پیٹسپیشن کریں اور تاکہ ترقی کا عمل پایہ تکمیل تک پہنچ سکے جس میں ایجوکیشن سے لے کر ہیلتھ کیر سویل پروٹیکشن انوائیمنٹ کا تحافظ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں اس طرح منتقل ہوتی ہے یا ہمارے ذہن اس طرح تیار ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو استعمال کریں ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اور ترقی کو ممکن بنا سکیں اس چیز کو برین ٹرین بھی کہتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں انفومیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا برہراز تعلق ہے ایکنومی کے ساتھ دنیا کی تمام ملکوں کے ساتھ دنیا کی تمام سوسائیٹیز جہاں جہاں ترقی ہے وہاں وہاں ترقی ممکن ہوئی ہے انفومیشن ٹیکنالوجی کی بدولت انفومیشن ٹیکنالوجی ایکنومیکل سرگرمیوں کو ممکن بناتی ہے اور جس سے ایکنومیکل گروت ہوتی ہے جب ایکنومیکل گروت ہوتی ہے تو دیفنیٹلی وہ سوسائیٹی ترقی بھی کرتی ہے انفومیشن ٹیکنالوجی کے کئی منصوبیں ہیں یعنی انفومیشن ٹیکنالوجی کئی منصوبوں میں اپنا حصہ ڈالتی ہے جس میں ای لرننگ اس کے علاوہ یونیورسل ایڈوکیشن ہی ای ہیلت اس طرح بہت سارے دوسرے صحت تعلیم کے شعبیں ہیں جس میں ٹیکنالوجی کی بدولت ہی چیزوں کو یعنی پرابلم سالو ہونے کا امید ملتی ہے یا سالو ہونے کا راستہ ہموار ہوتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں انفومیشن کمیونکیشن اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ممکن ہوتی ہیں انفومیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی دراصل جگرافیہی حدود سے بالتر ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والے شخص یا گروپ تک رسائی ممکن بناتی ہے تاکہ اگر کوئی ایک ایک اکنومیکل پرابلم انٹرنیشنل ہی ہے اس کے بارے میں اگر کانفرنس کی جا رہی ہے یا اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے تو یہ ممکن ہے ہمارے پاس سوشل نیٹورکنگ سائٹس کی کانفرنسنگ کے طرح یا سکائپ کے طرح کانفرنس پہ تو ہم بیلونکوامی رابطہ بھی ہم بیلونکوامی انگیجمنٹ بھی گلوبل انگیجمنٹ جسے کہا جاتا ہے انفومیشن ٹیکنالوجی کی بدولتی ہی ممکن بنا پاتے ہیں دراصل دراصل انفومیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی ہماری ایفٹ کو ممکن بناتی ہیں یہ فیسلیٹیٹ کرتی ہیں اور انکریج کرتی ہیں اور راستہ موار کرتی ہیں ممکن بناتی ہے چیزوں کو تاکہ کمیونکیشن ہو سکے دنیا بھر میں جہاں جہاں ترقی ممکن ہوئی ہے جہاں جہاں ترقی نظر آتی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ حصہ ہمیشہ انفومیشن ٹیکنالوجی یا کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا ہی رہتا ہے پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں انفومیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی نے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو ممکن بنایا ہے اور ڈیولپمنٹ جب ہوگی تو روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اسیس کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہاں ایکنومیکل گروت ہو رہی ہے اور جب ایکنومیکل گروت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صاف جائر ہے کہ سماجی ڈیولپمنٹ یعنی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن یا ڈیولپمنٹ کمیونکیشن کے منصوبے بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان شورٹ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن میں بھی یا ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بھی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجیز کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے یہ دیکھئے انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی کس طرح اثر ڈالتی ہے اور کہاں کہاں اس کے اثرات ہوتے ہیں زندگی کا کوئی ایسا شعبہ جہاں انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی کے بغیر ترقی ممکن ہو سکے جس میں کچھ شعبے آپ کے سامنے ہیں جسے کمیونکیشن ٹیکنولوجی انفرمیشن ٹیکنولوجی کمیونکیشن ٹیکنولوجیز ہو گئیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور ماس میڈیا انڈسٹری جس کی بنیاد ہی لیٹس کمیونکیشن پارٹ کوئی بھی میڈیا کا چینل ترقی نہیں کر پائے گا اگر اس کے پاس لیٹس ایکپمنٹ اور لیٹس کمیونکیشن ٹیکنولوجی نہیں ہوگی تو میڈیا اگر سٹرونگ ہوگا تو ہم یہ بات کر چکے ہیں سوسائیٹی بھی سٹرونگ ہوتی ہے اور سوسائیٹی کی سٹرونگ ہونے میں نظر آنی چاہیے آئیے اس کو بغور اور سے دیکھتے ہیں دیویلپمنٹ کمیونکیشن یا انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی دو طرح سے دیویلپمنٹ پروسس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں سب سے پہلے اس کا جو امپورٹن رول ہوتا ہے سوشلائیزیشن اور دوسرا رول ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے انفرمیشن کو دیکھیں سوشلائیزیشن کے رول میں تو یہ ہوگا کہ اویرنس دی جاری ہے لوگوں کو اس بات کی جانب راغب گیا جارہا ہے کہ سوشلائیزیشن ممکن ہے صرف اور صرف ڈیویلپمنٹ کے کاموں کی وجہ سے ٹرانسفارمیشن کا رول یہ ہے کہ سماجی چینج سماجی تغیر جسے ہم گوکل سٹینڈرڈ آف لیوین بہتر ہوتا ہے یعنی ترز زندگی میں اس کے اثرات نمائیہ طور پر نظر آتے ہیں سوشلائیزیشن میں کیا ہوتا ہے دراصل سوشل ویلیوز اور نورمز ہمیں بڑھتی بھی اور امپروو ہوتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور سوشل نورمز کو پروٹیکشن کرنے میں بھی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنولوجی اپنا حصہ ڈالتی اپنا رول ادا کرتی کس طرح ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کلچرل ویلیوز سے ریلیٹڈ ڈراماز آتے ہیں تو اس میں اپنا ایت نظر آتی ہے اور ڈیویلپمنٹ کو سلائی کڑھائی کے معاملات ویکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے سلائی کڑھائی کے معاملات کے بارے میں بتایا جاتا ہے سی طرح کو بہت سارے ویکیشنل ٹریننگ بھی ہمیں ٹیلیویز چینلز پر یا ویکیشنل ٹرانسمیشن میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ممنٹین ہوتی ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے یا کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے دیکھئے کمیونکیشن ٹیکنالوجی میں پہلے بات کر چکے ہیں کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا موڈرن دنیا میں بہت امپورٹنٹ رول ہے کمیونکیشن ٹیکنالوجی لائف سٹائل کو منٹین کرتی ہے لوگوں کے درمیان انفرمیشن کا فلو نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیویجل کی لائف میں کیا چینج آئی ہے ان کے ایٹیچوٹ میں ان کے بیہیویر میں کیا چینج آئے اور یہ چینج ہمیں گلوبل نظر آتا ہے موڈرن ماس میڈیا ایڈوانس کمیونکیشن کے پروسس ہمیں بتاتا ہے جس کی مثال ہمارے پر موبائل پر آج کل انٹرنیٹ کی فیسلیٹی کے ساتھ یوٹیوب ہے سوشل نیٹورکنگ سائٹس ہیں اور اس پہ بہت سارے جو بلوگز چلتے ہیں جس میں ٹریننگ جاتی ہے آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ترقی آفتہ ممالک میں موبائل کو پارٹسپیٹری موڈل میں بڑی امپورٹنس حاصل ہو گئی ہے بہت سارے ایسے پروگرام جو سوشل ایویرنس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اس کی کیمپین موبائل ٹیکنالوجی پہ چلائی جارے یعنی موبائل اور ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کر کے ایسا کمیونکیشن جنریٹ کیا جاتا ہے جو لوگوں کو آگاہی پروائیٹ کرتا ہے ہمیں یہ ڈیجیٹل چینج نظر آتا ہے ڈیجیٹل چینج لوگوں کے پر اثر ڈالتا ہے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا چینج آ رہا ہے اور وہ کس طرح اپنی quality of life کو بہتر بنا سکتے ہیں اسی طرح ایکویٹی کو بھی مینٹین کرتا ہے یعنی برابری کی بنیاد پر لوگوں کو جینا سکھانے کا شعور بھی ماس میڈیا دیتا ہے لیکن یہ میسج لوگوں تک کس اس طرح پہنچتا ہے جب اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے یا سوشل میڈیا سمیت ایسے چینل کو یوز کیا جائے جو جو سچ دکھاتے ہوں تو یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی نے اسی طرح ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن نے سے ہم بہت ساری ایفیشنسی اور ڈیفیشنسی یعنی میار کتنا بلند ہے یا میار کتنا گرا ہوا ہے اس طرح اس کے میار کا بھی اندازہ لگاتے ہوں اور یہ کس طرح ممکن ہے ہم سوشل میڈیا پر یا انڈیپینڈنٹ سرویز جنریٹ کرتے ہیں لوگوں سے معلومات لیتے ہیں لوگوں کے ویوز لوگوں کی ایسی آرہ معلوم ہو سکے جو بائس نہ ہو اور یہ تمام کی تمام چیزیں ممکن ہیں آپ کے پاس انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت جس سے ثابت ہوا اس پورے پیراگراف کا یا ان پورے بلٹس کا یہ کنکلوجن ہوتا ہے ہم اس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ کسی انفرمیشن کی ڈیویلیپمنٹ میں سوسائیٹی کی ڈیویلیپمنٹ میں ایکنومک ڈیویلیپمنٹ میں لوگوں کے میار زندگی کو بلند کرنے میں انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے اور یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے کب جب لوگ بڑے بیمانے پر کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں دہی علاقوں میں دہی علاقوں میں کس طرح آئی سویٹی یعنی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز اپنا رول ڈالتی ہیں دیکھیں معلومات پروائیڈ کرنا رولر ایریاز میں ایسے پروگرامز بنائے جائیں جس سے لوگوں کو معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں ٹیکنالوجیز کے درو ملتی ہیں مثال کے طور پر رولر ایریاز میں کسانوں کو یہ بتایا جائے یہ اس چیز کی تعلیم دی جائے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیا وہ ٹیکنیکز ہیں جس سے کسان اپنی کاشت کو اپنی رولر ایریاز میں کہ تعلیم امتہائی ضروری ہے تعلیم کے غیر زندگی گزارنا نممکن ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں کو کہ وہ اپنی فصل کو کس طرح سیل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں اس تمام چیزوں کی تعلیم ہم کمیونکیشن ٹیکنالوجی یعنی ماس میڈیا کے چینلز کو کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ کر کے امپروو بنا سکتے ہیں ایسے رولر ایریاز میں ایسے ٹیکنالوجیکل یا ایسے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے منصوبے شروع کیے جائیں جس سے لوگوں کے سماجی ادارے جس میں فیملی بیسک ایڈوکیشن جیسے بیسک ادارے شامل ہیں ان کو ایمپروو کیا جا سکے انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایسی موٹیویشنل ٹیکنیکز یوز کی جائیں جس سے کسان یا دہی لوگ ایسے لوگ یعنی جو دہاتوں میں رہتے ہیں جنہیں ہم دہاتی کہتے ہیں سوشل سوشل ویلیوز اپنی پروٹیکٹ رکھتے ہوئے اربنائزیشن کی طرف آئیں اور انڈسٹیلائزیشن کی طرف آئیں یا اپنی ذراعت کے ساتھ ہی منسلک رہتے ہوئے جدید طریقے اپنائیں تاکہ ان کی کلٹیویشن یعنی ان کی فصل بہتر ہو ان کا لائف سٹائل بہتر ہو اور وہ میار زندگی بہتر بنا سکیں اور میار زندگی بہتر بنانے کے لیے یاد رہے لازمی شرط بنیادی تعلیم کا اصول ہے اس سلسلے میں ماس میڈیا کو کنیک کیا جائے کنیک کیا جائے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کیونکہ ماس میڈیا ہی ایک ایسی طاقت ہے جس جو لوگوں تک لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے لوگوں کے ساتھ ڈائلوگ کرتا ہے لوگوں کو ایڈکیٹ کرتا ہے لوگوں کے درمیان ہامونی پیدا کرتا ہے لوگوں کے درمیان ایک ایسا رابطہ پیدا کرتا ہے جس سے لوگ آپ ارس میں ایک زنجیب کی طرح جڑ جائیں اور ان تمام چیزوں میں کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کا بہت امپورٹن رول ہے تو اس پوری بحث کو ہم یہاں سمیٹھتے ہیں کہ کمیونکیشن ٹیکنالوجی نہی علاقوں کی ڈیویلپمنٹ میں ذرعی علاقوں کی ڈیویلپمنٹ میں ذرات میں اپنا امپورٹن رول پلے کرتا ہے ہمیشہ سے جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی ہم کے میڈیا اور اس کا انفلوینس کس طرح ممکن ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کہ ایسا سوشل نیٹورک قائم کیا جائے جو ڈیجٹل کمیونٹی کی بنیاد ڈالے یعنی اس طرح لوگوں میں ایسا رابطہ پیدا کر دیا جائے جو بہت زیادہ سپیڈی ہو سوشل نیٹورک کے گروز بنائے جائیں جیسے فیس بک پہ پیج بنائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی ٹیلی ویشن پہ پروگرام نشد کیا جا سکتے ہیں ٹیلی موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے آپ وارس ایپ کے گروپ بنا سکتے ہیں تاکہ دنیا بھر میں سے آپ کا رابطہ ممکن ہو سکے ہارڈویر اور سوفٹیئر کو یوز کرتے ہوئے کمیونٹی کی بہتری کے لیے انوائیمنٹ کی بہتری کے لیے ہم کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کو یوز کر سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی ممکن بناتی ہے انفرمیشن کا فلو ایک سے دوسرے کی طرف یعنی انفرمیشن ٹرانسفر کرنے میں ایک سے دوسرے کی جانب انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کا سب سے امپورٹن رول ہوتا ہے ماس میڈیا میں بھی اگر انفرمیشن ٹیکنالوجی کا یوز نہ ہو تو کبھی بھی لوگوں تک کسی ایک آدمی تک لوگوں کے گروپ تک یا بہت بڑے ٹارگٹ آڈینس تک کبھی بھی انفرمیشن کا فلو ممکن نہیں ہو پائے گا اور یہ سب ممکن ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت جس میں انٹرنیٹ کا بہت سادہ امپورٹن رول ہے چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ گاؤں ہو دہہات ہو کوئی قبضہ ہو کوئی قضبہ ہو یعنی کبضہ کوئی قضبہ ہو کوئی ایسی چیز جو علاقہ کنسیڈر کی جاتی ہو وہ سب انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہی ترقی پاتی ہیں پاکستان ان ونس فیفٹی نائن کنٹریز میں شامل ہیں جہاں 3G اور 4G کی ٹیکنالوجی موجود ہیں تو پاکستان میں تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا فلو بہت زیادہ ہیں یہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موبائلز یوز کرتے ہیں یہاں ٹیلیکوم سیکٹر بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو اسی چیز کو ہم یوز کرتے ہوئے انفرمیشن کمیونکیشن کے درو اپنے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو بہتر بنا سکتے اور اس سے ایک بڑی انویسمنٹ بھی پاکستان آ سکتی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی نالج انڈسٹری میں اگریکلچرل ڈیولپمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کرتی ہے بہت دنیا بھر میں ہونے والی بہت ساری سٹیڈیز یعنی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ فور جی تھری جی ٹیکنالوجی نے لوگوں کے میار زندگی کو بہت زیادہ چینج کیا ہے اور پروڈیکٹیوٹی انکم اور سمال فارمنگ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے فور جی اور تھری جی ٹیکنالوجی کی بدولت اس طرح یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر بھی امپلیمنٹ کی جات سکتی ہے مگر اس کے لیے ایک بھرپور منصوبہ بندی کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی بغیر منصوبہ بندی کے کوئی بھی کام ممکن نہیں ہو سکتا انفومیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی یعنی اگر ہم تحصیل کی سطح پر ہم گاؤں کی سطح پر گورمنٹ کو اپنا فیڈ بیک بھیجیں اور موبائل کے درو میسجز کیے جائیں یعنی ایک ایسی کیمپ میں لانچ کی جائے تاکہ لوگوں کی لوگوں کے انفومیشن لوگوں کو ہونے والے پریشانیاں تمام کی تمام عوام کی پرابلنز عرباب اختیار تک پہنچ سکیں اس سلسلے میں میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا موبائل ٹیکنالوجیز کا یوز کیا جا سکتا ہے نیکس جنریشن موبائل پرابلنز سے مطلب لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں جس کے تھو عرباب اختیار تک میسج پہنچ ا کر میار زندگی بہتر کیا جا سکتا ہے ڈاکٹرز کو ٹیچرز کو تربیت دی جا سکتی ہے تاکہ وہ لوگ بھی سماجی ترقی میں سماجی تغیر یعنی سوشل چینج میں اپنا حصہ ڈال سکیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے یہاں میں اس بات کا ذکر کر چلو کہ سوشل چینج کی ایک بہت بڑی ڈائنیمکس یعنی سوشل چینج ممکن ہو پاتی ہے سٹرونگ کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کی بدولت آپ دیکھئے کووٹ نائنٹی میں یعنی کرونا جیسی ووا میں ای ایڈوکیشن ای گوونننس ای کامرس کتنا فلورش ہوا یہ جس یہ دیویلپمنٹ کس طرح نظر آئی کس طرح ایکنومک ڈیویلپمنٹ ایکنومک کروث ہمیں نظر آئی اگر ہمارے پاس ای ٹیکنالوجیز نہیں ہوتی تو ان حالات میں ہم کس طرح زندگی گزار پاتے ہمیں زندہ رکھا کووٹ نائنٹین میں انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز نے تو اسی طرح انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز چاہے وہ شہر ہو چاہے رولر ایریاز ہو تمام جگہ تمام جگہ ہم انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کو بہت سارے مقاصد کے لئے یوز کر سکتے ہیں جس میں ویمن امپارمنٹ یعنی عورتوں کو بنیادی حکوم دینے انہیں انہیں طاقتور بنانے مائیگریشن کے لئے جسے سوشل موبائلیزیشن کہتے ہیں یہ ٹوپنگ ہم کور کر چکے اور کلائمیٹ چینج جیسے سبجیکٹس کو صرف اور صرف کور کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں صرف اور صرف کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کی بدولت آئیے ہم کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹس کی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں بی بی سی میڈیا ایکشن نے بہت سارے پروگرام شروع کی ہیں جنرل الیکشن کے اندر سچے سوال جیسا پروگرام نے شروع یہ انیس سو تیرہ کے الیکشن میں شروع ہوا تھا جس میں بہت سارے ٹوپکس کور کی گئے تھے کس طرح ایکسٹرمیزم بڑا ڈیموکرسی کا کیا فیوچر ہے کیا ایسے سبجیکٹس ہیں جن پہ بات نہیں کی جا سکتی کیسے سماجی تفقرات ہیں کیا سماجی ڈیفرنسز ہیں کیا مذہبی مسائل ہیں جن کے اوپر بات کی گئی بہت سارے ون ٹو ون پروگرام بھی جسے سکسٹی ڈیگری پروگرام کہتے ہیں وہ بھی نشر کیا کنیک کر کے کئی سوشل پروگرام نشر کیے جاتے ہیں سماجی تربیت کے لئے جس میں مینہ کا کارٹون جیسا پروگرام بھی شامل ہے بی بی سی ایکشن پروگرام نے بہت سارے پروگرام شروع کی ہیں یاد رہے مینہ کا جو پروگرام ہے وہ بی بی سی ایکشن پروگرام کا پارٹ آئی سی ٹی نے کس طرح ہمارے سماجی تغیرات پر اثر ڈالا ہے ہمارے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت نہ ہوتا ہو چاہے سکولز ہو ہیلتھ کیر فیسیلیٹیز ہو ٹرانسپورٹ ہو آفیسز ہو ہمارے گھر ہو سپورٹ کی فیسیلیٹیز ہو کمیونکیشن کے مینز ہو بانگز ہو شاپز ہو تمام کی تمام چیزیں منون منت ہیں انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی جس کی وجہ سے ایک ہائی ٹیک سوسائٹی کی بنیاد پڑتی ہے آئیے ہم اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ نئے ٹوپک کے ساتھ نئی کلاس میں